اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل ڈلی جاب انفو دوستو آج میں آپ لوگ سائج شاندر ویکنسیز شیئر کرنے والا ہوں دوستو پورویجنلز ٹاسک فورس میں نئی ویکنسیز آئی ہیں کس پورس پہ ہیں کیا کوالسکیشن ہے آپ لوگوں نے کیسے اپلائے کرنے اپلائے کرنے کے آخری تاریخ کے آج میں آپ لوگوں کو مکمل تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا اس سے پہلے میری گزارش ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اور ساتھ بیل والے ایکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویکنسیز یا انفرمیشن نہ آپ لوگ پہنچ سکے دوستو سب سے پہلے اشتہار کی طرف چلتے ہیں ٹاسک فورس سیکٹری ایٹ میں ویکنسیز آئی ہیں سین انہانسنگ ریپورٹ ریسپونس ٹو ریڈیوز ٹرننگ پورجیکٹ پلاننگ اینڈ ڈیویلمنٹ ڈیپارٹمنٹ گورننٹ آف سین کی طرح سے دوستو یہ ویکنسیز ہیں پروویجنل ٹازک فورس سیکٹری ایٹ فار نیوٹریشن سب سے پہلے پروس ہے دوستو اس میں اسسسٹنٹ مینیجر کی اسسسٹنٹ مینیجر فنانس تعلیمی کا دوستو اس کے لیے سولہ سال کی ایڈیوکیشن ایم بی اے یا پھر ایم کام یا بی اے آنرز یا پھر آئی سی اے میں یا پھر اے سی سی اے اور آئی ٹی کی سکلز ہونی چاہیے اور تین سال کا ریلیونٹ جربہ آنا چاہیے نیکس پروس ہے اسسسٹنٹ مینیجر مونیٹرنگ اینڈ ایولیشن اس کے لیے دوستو تعلیمی کا عبریت سونہ سال کی ایڈیوکیشن ماسٹر ڈگری شرسل سائنسیز میں یا پھر بزنر ایڈیوکیشن یا پبلک ایڈیوکیشن میں یا ایکونومکس میں یا انجیننگ میں یا پراجیکٹ مینیمنٹ میں اور آئی ٹی کی سکلز بھی لازمی چاہیے اور تین سال کا ریلیونٹ تجربہ آنا چاہیے نیکسٹ ہے اس کے لیے دوستو تعلیمی کا عبریت چونہ سال کی ایڈیوکیشن کمپیٹر سائنس میں اور آئی ٹی کے ریلیٹیڈ ایشوز ہونے چاہیے مزید دوستو دوستو سال کا ریلیونٹ تجربہ آنا چاہیے نیکسٹ دوستو اس میں پی آئیس ٹو نیوٹریشن کوارڈینیٹر سولہ سال کی ایڈیوکیشن اور ایمیس آفیس اور آئی ٹی کی سکلز ہونے چاہیے اور گوڈ ٹیپنگ سپیڈ ہونے چاہیے اور دوستو سال کا ریلیونٹ تجربہ آنا چاہیے لازم پی آئی دوستو سویپ پر پڑھنا لہنا جانتا ہو اور ریلیونٹ تجربہ رکھنے والے کو تدید ہی جائے گی دوستو یہ جتنی بھی ویکنسز ہے آدھر طور پر کونٹرکٹ بھی اس پر ہیں شاہل ایمیس آدھر کو ٹیسی انٹرکٹ کے لیے کال کی جائے گی گوڈرمنٹ دارے میں کام کرنے والے میدوار اپنے دارے کو ثورت اپلائے کریں اور سندھ کا دومی سال رکھنے والے میدوار اپلائے کر سکتے ہیں آپ لوگ کو نئے اپلیکیشن کے ساتھ دومی سیل اور پی آر سی کوپی بھی لگانی ہے اور ٹیسی انٹرکٹ کے لیے جانے والے میدوار کو کوئی ٹی اے ڈی اے نہیں دے جائے گا مزید معلومات کے لیے دوستو آپ لوگ ویب سیٹ سے ویزٹ کر سکتے ہیں www.aap.gos.pk نام اکمل اور مقرح تاریخ بر مسئولان درخواست کو زیرے کو نہیں لے جائے گا ان تمام قیسے میں دوستو پانچ پرسن کوٹا مانورٹیز کا ہے پانچ پرسن ڈیسیبل کا ہے اور پندرہ پرسن کوٹا خواتین کا ہے دوستو آپ لوگوں نے اپلائے کیسے کرنا ہے آپ لوگوں نے اپلیکیشن کے ساتھ سی وی پاسپورٹ سائی تصاویر ڈگریز سرٹیفکیٹس لگا کر آپ لوگ نے بائی پوس پہنچانے ہیں گیارہ دسمبر سے پہلے پہلے گیارہ دسمبر آخری تاریخ ہے اس سے پہلے آپ لوگ کوریر سرویس کے ذریعے پوسترل سرویس کے ذریعے اپلیکیشن بائی پوس پہنچا سکتے ہیں نیچے دیئے گے ایڈریس پر پرگرام کوارڈینیٹر نیوٹیشن بینگلاؤو نمبر ایف فور اوور ون بلاک فور کے ڈی اے سکیم فائیو کیکس شان کلیفٹن کراچی تو دوستر یہ تھی وکینسیز جو میں نے آپ لوگ پسائے شیئر کی ہیں گورنمنٹ آف سین کے طرف سے دوستر یہ وکینسیز آئی ہیں اگر آپ لوگوں کو اپلائے کرنے میں کہیں بھی مسئلہ پیش آئے تو آپ لوگوں کا مکامہ رہنمائی لے سکتے ہیں اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پساندہ ہے اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور مزید اس طرح کی وکینسیز اور انفرمیشن کے لیے ہمارے چنل ڈیلی جاب انفو کو سبسکرائب کریں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ